السلام علیکم ویلکم بیک تو اندر بیوٹیفل ویڈیو ویلکم بیک تو اندر بیوٹیفل ڈے جی ہمارے دن کا آغاز ہوا شاور لیا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد چیزیں وغیرہ سمیٹنے کے بعد شاور لیا شاور لینے کے بعد جی میں نے آج یہ ڈریس پہنا تو سوچا کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے یہ لائٹ سا مزے کا ڈریس تھا سمر اور مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے بڑا لائٹ سا اور سپیشلی وہ ڈریسز جو آپ جب آپ ویٹ ریڈیوز کرتے ہو اور اس کے بعد سٹیل وہ آپ کو اسی طرح ہے مطلب کوئی سائز میں ایشو نہیں آ رہا ہوتا اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے گین نہیں کیا ویٹ تو یہاں پہ میں بس ریڈی ہوئی بچے جو تھے وہ سکول تھے اور اپنے فوٹی سیشن پر لگی ہوئی تھی اور نا آپ جب ریڈی ہوتی ہو نا تو فریش ہوتی ہو تو مزہ آتا ہے آپ کو نا آپ انجوائے کرتے ہو تو اس کے بعد جی ورک آؤٹ کیا میں نے کیونکہ آج جو تھا سٹریننگ کرنی تھی تو میں نے کہا کہ انہاں آپ سے بھی تھوڑا سا میں شیئر کروں کہ میں ورک آؤٹ کس طرح کرتی ہوں تو میں اپنا ورک آؤٹ کر رہی تھی فل بوڈی کا یہاں پہ سٹریننگ میں اپنی کر رہی تھی ورک آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے ہارمونز کے لیے آپ کے سٹریس کے لیے آپ کے ڈپریشن کے لیے آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے مینٹل پیس کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ورک آؤٹ کرو سب سے بڑے یہ ہے کہ آپ کے مسئل بیلڈ ہوتے ہیں اور آپ بہت دیر تک سٹرونگ ینگ رہتے ہو اور ایک پوزیٹیوٹی آپ میں رہتی ہے آپ فضول کے ڈپریشن میں نہیں جاتے یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تو یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے بنایا اپنا پروٹین سیلڈ یہاں پہ اس میں میں نے لوپیا بھی ڈالا بلیک ریڈ والا بھی وائٹ والا بھی ساتھ میں میں نے جنے ایڈ کیے ساتھ میں میں نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کیے اور کیوی ایڈ کی اور گرین والا جو ایپل ہے وہ تھوڑے سے پیاز اور اس کے ساتھ میں نے اپنا ایپل سائیڈر فینگر اس میں ایڈ کیا ہنی ایپل سائیڈر فینگر تھوڑی سی بلیک پیپر کا مکسچر سا بنا کے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور ساتھ میں میں نے بائل ایک جو ہے وہ فل بائل تھا پوری فیملی کے لیے تو یہ میرا پورا ایک پروٹین کا ایک مجھے میل مل گیا اور اس کے ساتھ میں نے اپنا وہ دودھ پروٹین پاورڈر جو میں لیتی ہوں جو میں نے ہومیڈ بنایا ہوا ہے پہلے پھول لیا یہاں بے جیر رات کے وقت جو آج میں نے مینیو رکھا وہ میں نے رکھے چکرن ملائی سی کباب ملائی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں وہ ٹینڈر کرنے کے لیے اور سوفٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے ملائی بھی اس میں بلائی ڈالی ہے میں نے اس میں ساتھ میں کاجو اور بادام کا پیسٹ بھی ایڈ کیا اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑی سی یوگرٹ بھی ایڈ کی اور یہاں پہ ساتھ تھی جی دیسی گھی کی دال جو تھی نا چنوں والی دیسی گھی کی مکس دال تھی اس میں میں نے چنوں کی بھی ایڈ کی مسور کی جو جو مجھے نظر آئی نا دالے میں ہیں اندیچ پاہت تھی آجے وہ میں نے ایڈ کی اور بڑی مزے کی دال بھی بنیں اور سیخ خباب بڑے مزے کے بنیں اور جب آپ بریک فاسٹ ہے اور یہ ساتھ میں اگین میرا پروٹین سیلڈ یہ اس کے رسمی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں اور اس کے بینفیٹس بھی بتا چکی ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں نا آپ اپنی ڈائیٹ میں جب پروٹین زیادہ ہوتی ہے کاربز کم ہوتے ہیں اور اس طرح کی آپ اپنی ڈائیٹ کرتے ہو تو دیفنیٹلی آپ ویٹ بھی ریڈیوز کرتے ہو اور بڑے لائٹ سے رہتے ہو بڑ مزہ آتا ہے اور اس کے بعد چار چان لگ جاتے ہیں جب آپ اس کو اچھی طرح سچا کے پریزنٹیبل کر کے آپ رکھتے ہو پھر آپ ساری فیملی بیٹ کے کھاتے ہو اس کا ایک مزہ یہ لگ ہوتا ہے ایک کباب جو ہے آدھا ہوا پڑا ہے کیونکہ میں نے اسے درمیان میں ہی کھا لیا تھا تو یہ تھی آج کی میری روٹین میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کریں اور بھرانے کا طریقہ یہ اس کا جو مسالہ ہے اسی کباب کو میں کسی اور دن آپ سے شیئر کروں گی لیکن یہ ہے کہ بس وہی چکن کا کیمان لے کے آپ اس میں چیزیں جو ہے نا ایڈ کریں سپیشلی بھلائی اور لسن ادھر کا پیسٹ اور ساتھ میں نمک لال مرچ اور حلدی تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور اس طرح جو ہے نا زیرہ وغیرہ یہ آپ ایڈ کریں اور بھلائی ڈال کے تھوڑی سی دہی ڈال کے اور کاجو اور بادام کا پیسٹ ڈال کے بنائے تو وہ ٹینڈرڈ بنتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں اس کے بعد جی میں ابھی ریسنٹ لی آپ کو شام کا جو سارا دنی تیز دھوپ تھی اور کوئی چانسس نہیں تھے کہ موسم جانا چینج ہوگا بٹا بھی سٹیل دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا سورج بلکل ڈھوک گیا تھا یہ بس آخری سین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا باہر کی ہوا بڑی مزے کی لگ رہی تھی تو میں یہاں پہ جی باہر کھڑی ہوئی میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی آپ کو بھی دکھایا جائیں موسم تو بڑا م مازے کا موسم تھا آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ انجوائے کرتے ہوگے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا